اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ اس وقت ہیں لائیو میرے ساتھ سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل پر آپ کو جان کر یہ بڑی خوشی ہوگی کہ آج میں اس دیار محبت میں حاضر ہوں اس کو پوری دنیا کے اندر حضرت سید شہید سیلہ میاں رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے جس دربار کی تعریف یہ ہے جس دربار کی عظمت یہ ہے جس دربار کی جس درگاہ کی شان یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر آج بھی شیر آیا کرتے ہیں کیونکہ پورا جنگل کا علاقہ ہے یہ پورا نظر جہاں پر پورا نظر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں پورا آئے بھئی حضرت یہ شیر کے معاملے میں سچائی ہے نا یہاں پر پہلے اب تو باؤنڈری ہو گئی اب تو باؤنڈری ہو گئی اب نہیں ہے باقی اور بھی بہت ساری کرام آتے ہیں آج تک کسی کا کوئی والوانکہ نہیں ہوا یہاں پر جنگل کے علاقے میں جنگل کے اندر ہوتے ہوئے جنگل کے ہوتے ہوئے کسی کا آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی نقصان نہ ہوتا لوگ یہاں پر رات کے چار دو دو بجے نکلتے ہیں یہاں چلے کے پھلی بھی سپر کرے جو غیر مسلم یہاں پر جو کوئی جانور اگر بیاتا ہے بچہ دیتا ہے تو وہ پہلا دودھ دے گیا یہاں پر دودھ و خیر لاتا ہے سردار اور بنگالی اس کا وجہ کیا ہے کہ ان کا دودھ خوب بڑھتا ہے دودھ بھی بڑھتا ہے اور ان لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں سیلا بابا اور ان کے ہر کام پورا ہوتا ہے عقید ہے عقیدہ یعنی کہ پنجابی جو سردار لوگ ہوتے ہیں سردار ہیں بنگالی ہیں یہی لوگ رہی رہے ہیں چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں آپ بہترین یہ منظر ہے اور کیا بتایا جب بڑا سیلا شہید بابا رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک پر جو کہ ہم آپ کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ اور یہ وہ بزرگ ہیں جس کی صرف جس کے دروار میں آنے سے اور آپ کے روزے کی زیارت کرنے سے الحمدللہ مرادیں دل کی پوری ہو جاتی ہیں پورا زمانہ یہاں پر آتا ہے بھیڑ لگتی ہے ہاں کیونکہ میں بھی پہلی بار نہیں الحمدللہ میں بھی کئی بار میری یہاں حاضری ہو چکی ہے اور آج پھر ماندھو ٹاڑا کی سرزمین پر آئے ہم نے سوچ اللہ سلام بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں حاضری دیتے ہیں اس لئے جو ہے حاضری دینے کے لئے چلے آئے اب آپ لوگوں کو میں زیارت کراؤں گا آپ لوگ زیارت کر لیں اور دعائیں کر لیں انشاءاللہ اللہ دیکھیں دربارہ آپ کا یہ ہے میں باہر ہی کھڑا ہوں ہاں ہاں وہ مجھے معلوم ہے پوری ہندوستان کی سرزمین سے لوگ آتے ہیں یہاں پر آپ کا دربار ہے یہ اور پورا یہ پورا سر جنگل کا ایریا ہے آئیے آگے اندر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو تھوڑی زیارت کراتے ہیں